بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لِتُنذِرَ قَوْمَا مَا لَا أَنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جٹڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوچتا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان کے لیے یقصہ ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خداِ رحمان سے ڈرے اسے مغفرت اور عجرِ کریم کی بشارت دے دو اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سبت کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِفَالِفٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو شکلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف تیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَانْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالِ بَدْ سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤگے قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالِ بَدْ تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِقُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں حالانکہ اگر خداِ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکتے ہیں اِنِّي اِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو قیلَ دُخُلِ الجنَّتَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ آخرے کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اٹارا ہمیں لشکر پھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَتُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلّہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوئے انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے چھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقدر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر خجور کی سوخی شاہ کی مانند رہ جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں وَآیَتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے بیسی بھی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفاق نہیں کرتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصْرِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں این اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پھر ایک سور پھوکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے این اصحاب الجنہ اليوم فی شغل فاکهون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فی ہا خاکہت و لہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشہول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے وامتاز اليوم ایہا المجرمون الم اعہد اليکم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بھی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کسیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو درائی جاتا رہا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موں بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سوچھائی دے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَا هُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی وَمَا عَلْلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا ہے اور نا شائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرتے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مبیشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَتُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنفَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُفْضَرُونَ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اب وہ ہم پر مثالیں جسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو موسیقی موسیقی موسیقی